بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سٹیڈی ٹائم فارال ایم یور ٹیوٹر ادنان گنی بٹ انگلیش ون 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 ورچہ یونیورسیہ پاکستان کا سلیبس لیسن نمبر سکسٹین کے پارٹ ٹو کی طرف آگے بڑھتے ہیں ریڈنگ ایویلویٹنگ ٹیکسٹ تو اس کا پارٹ ون ویڈیو چونکہ بڑی بنتی جا رہی تھی لہذا اس کو دو سمیں تک سیم کر دیا تو پارٹ ون جو ہے وہ آپ تک پہلے پہنچ چکا ہے تو یہ ایویلویٹنگ ٹیکسٹ مطن کا جائزہ لینے کے حوالے سے تھا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سٹیڈی ٹائم فارال چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو باروقت مل سکیں تو آگے بڑھتے ہیں لیسن نمبر سکسٹین کے پارٹ ٹو کی جانب تو اس میں ہم ایویلویٹنگ ٹیکسٹ پڑھ رہے تھے تو اس میں ٹون کو ہم نے پڑھا سیچویشنل آئرنی کو پڑھا وربر آئرنی آرگیومنٹ یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں آگے بڑھتے ہیں ٹائپس آف فلاسیز فلاسی کہتے ہیں مغالتے کو ایک غلطی ہوتی ہے اور ایک مغالتہ ہوتا ہے مغالتہ جو ہوتا ہے وہ جانبوچ کے نہیں کیا جاتا لیکن انسان غلطی میں آجاتا ہے کسی چیز کو غلط سمجھ لیتا ہے اسی کو فلاسی یا مغالتہ کہتے ہیں ٹائپس آف فلاسیز مغالتے کی اقسام انسان مغالتے میں پڑھ جائے انسان غلطی میں پڑھ جائے اور اصل مسئلے کو اگنور کر دے نظر انداز کر دے جو will find that the writer may change the subject اب دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات چلتے چلتے اچانک جو writer ہوتا ہے وہ موضوع کو بدل دیتا ہے اور indulge in circular reasoning یا پھر goal goal استدلال میں پڑھ جاتا ہے یعنی goal goal باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور give way to personal attack یا ذاتی حملوں پہ آ جاتا ہے اور make create an imaginary opponent یا خیالی محالف بنا لیتا ہے تو ایک تو یہ ہے in the second type دوسری قسم میں falasies that over generalize یہ مغالتہ وہ ہوتا ہے جو عام چیز سے بڑھ کے کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے over generalize کر لیتا ہے کسی بات کو یا over simplify کر دیتا ہے issues کو مسائل کو زیادہ ہی سمجھ لیتا ہے زیادہ ہی عام اس کو لے لیتا ہے کسی چیز کو you will find that the writer may draw hasty conclusions اور بعض کسی ایسا ہوتا ہے کہ جو writer ہے وہ جلدی جلدی کر کے نتائج کو نتائجہ حض کرے شروع کر دیتا ہے on the basis of insufficient evidence کیونکہ اس کے بعد نہ کافی ثبوت ہوتے ہیں اور assume that because a certain event follows an earlier event اور بعض کاتھ وہ فضل کر لیتا ہے کہ چونکہ کوئی خاص واقعہ کے بعد جو خاص واقعہ ہے وہ کسی پہلے سے ہونے والے واقعے سے کے بعد ہوا the subsequent event was the cause of the earlier event اور نتیجے میں ہونے والا جو واقعہ تھا وہ پہلے والے واقعے کا نتیجہ تھا اور may make false comparison اور analogie اور the either are fallacy یا پھر وہ جوٹے comparison کرنا شروع کر دیتا ہے اور یا پھر وہ مختلف قسم کی مشابہت جو ہے اس میں مغالطہ اس کو ہو جاتا ہے چیزوں کی مشابہت میں یا پھر وہ either are fallacy بھی ایک قسم ہے مغالطے کی وہ آگے دا کہ ہم پڑھیں گے اس کا شکار ہو جاتا ہے first i will show you examples of unsound reasoning جو بے مقصد استدلال ہوتا ہے اس کی کچھ examples آپ کو بتایا جائیں گے then you will do a few exercises پھر آپ کچھ exercises کریں گے which will give you practice in spotting them in your reading اور آپ یہ fallacies جو ہیں ان کو اپنی reading میں تلاش کریں گے تو fallacies that ignore the issue وہ fallacies جن کی ورہ سے اصل مسئلے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے number a changing the subject موضوع کو بدل دیا جاتا ہے b circular reasoning goal mole استدلال کیا جاتا ہے c personal attack یا پھر ذاتی حملہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے a changing the subject موضوع کو بدل دینا in this method of argument the writer tries to divert the audience's attention یہ جو طریقہ ہے دلائل دینے کا بحث کرنے کا اس میں جو writer ہوتا ہے وہ اپنے جو تماشائی ہوتے ہیں جو سامین ہوتے ہیں ان کی توجہ کو بدل دیتا ہے from the true issue to aصل مسئلے سے by presenting evidence ایسا ثبوت ان کے سامنے لا کر that has nothing to do with the argument جس کا ان دلائل کے ساتھ بحث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تو موضوع کو بدلنے کا جو طریقہ ہے اس میں writer کیا کرتا ہے کہ اپنے سامین کی جو توجہ ہے اس کو اصل مسئلے سے پرے ہٹانے کے لیے ایسی چیزیں اور ایسے ثبوت سامنے لے کے آتا ہے جن کا اصل مسئلے کے ساتھ اور اصل دلائل کے ساتھ بحث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا for example مثال کے طور پر the honorable member of the national assembly is a capable leader قومی assembly کے معزز member ایک قابل رہنما ہے he has a busy family life ان کی بڑی مسروف ہاندانی زندگی ہے and praise daily in the area mask اور وہ اپنے علاقے کی مسجد میں روزانہ نماز پڑھتے ہیں mentioning about the members family life and religious life side step the issue of just how capable a member is تو جب family family life کا ذکر کر دیا اور اس کی مذہبی زندگی کا ذکر کر دیا تو اس نے اصل issue کو side step کر دیا پیچھے ہٹا دیا اور اصل issue کیا تھا کہ وہ جو assembly member ہیں وہ ایک capable leader وہ قابل رہنما ہے تو یہ قابل رہنما کی خوبیاں نہیں ہیں کہ اس کی family life بڑی مصروف ہے اور وہ بڑی نماز ویرہ پڑھتا ہے بڑا مذہبی ہے یہ اس کے capable ہونے کی تو اس کی جو capability ہے اس کے لیے کچھ اور باتیں بتانے کی ضرورت تھی لیکن writer نے کیا کیا کہ چونکہ وہ capable نہیں ہوگا یقیناً نایخل ہوگا تو اس کی capability پردہ ڈالنے کے لیے اس کے ساتھ اور باتیں جوڑ کے اصل issue سے پیچھے ہٹ دیا تو یہ ہے changing the subject exercise 1 the proposed new dam is going to be a disaster مجوزہ نیا ڈیم یعنی جو تجویز کیا گیا ہے نیا ڈیم جو بنانے لگے ہیں تو وہ ایک پوری تباہی ثابت ہوگا the plans were drawn up nearly 30 years ago یہ منصوبے تقریباً 30 سال پہلے بنائے گئے when the affected area was slightly settled جب اس متاثرہ علاقے میں تھوڑی تھوڑی عبادی تھی now a generation later the area is thickly populated اب نسل گزرنے کے بعد یہ علاقہ گنجان عباد ہو چکا ہے and hundreds of families would be displaced if the dam is built اور اگر یہ ڈیم بنا تو سیکنوں کے حساب سے ہاندان بے گر ہو جائیں گے there are already many forces working for the breakup of the family unit in Pakistan these days آج کل پاکستان کے اندر family system کو ختم کرنے کے لیے اور کئی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں the environment will also be negatively affected by the construction of the dam dam کی تعمیر سے محول پر بھی منفی اثر پڑے گا hundreds of birds will lose their natural habitat and may die out سیکنوں کی تعداد سے جو پرندے ہیں وہ بھی اپنے قدرتی محول کو کھو دیں گے اور مر جائیں گے تو اس میں one sentence two sentence three sentences four sentences five sentences اور six sentences دیئے گئے ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی dam بننے جا رہا ہے تیس سال پہلے اس کا plan ہوا اس وقت عبادی کم تھی اب عبادی زیادہ ہے تو اس سے عبادی بھی متاثر ہوگی محول جو ہے اس کو پر بھی غلط اثر آئیں گے اور پرندے بھی جو کہ وہاں پہ نیچرل محول میں رہتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے اب ہمیں کیا پوچھا جا رہا ہے which sentence is not a sound argument in support of the author's conclusion that the proposed damages disaster تو آخر نے جو نتیجہ نکالا ہے کہ مجوزہ ڈیم جو ہے وہ ایک تباہی ہے اس کے لئے کون سا فکرہ ایسا ہے جو مضبوط argument نہیں ہے تو آپ جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے دوران ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا فکرہ there are already many forces working for بریک اپ آف دی فیملی یونٹ ان پاکستان کئی کفتیں ایسی ہیں جو پہلے ہی پاکستان کے اندر فیملی یونٹ جو ہوتا ہے فیملی کی جو اقائی ہوتی ہے جو خاندان ہوتا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس فکرے کا ڈیم والے موضوع کے تو یہ جو سرکولر ریزن ہوتی ہے اس میں جو سپورٹنگ ریزن ہوتی ہے وہ اور جو نتیجہ ہوتا ہے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں فار اگزیمپل مثال کے طور پر بکاز خی ایک بہت عظیم سائنس کے استاد ہیں اور بکاز خی ایک کیونکہ وہ پڑھانے میں بہت شاندار ہیں تو یہ ایک فکر ہے جس میں دو فکروں کو ملا آگے ایک سینڈرز بنا گیا ہم نہیں جانتے کہ مستر عبد کیوں عزیم تیچر ہیں کوئی اس کے لئے حقیقی وجوہت نہیں دی گئی اور بیان کو ریپیٹ کیا گیا عبد اس کی کو خوبیاں بتانی چاہیئے تھی تو ایک ہی بات کو دو دفعہ دوہرا دیا گیا تو یہ سرکولر ریزننگ ہے یعنی جو دلائل ہیں وہ گھوم گھوم کے آرہے ہیں ایکس سائز نمبر ٹو سرکولر ریزننگ دیچے کچھ آرگومنٹ دیئے گئے ہیں اس میں سرکولر ریزننگ ڈونڈیں کہ جس میں جو ریزننگ ہے جو استدلال ہے وہ گھوم گھوم کے آرہے سرکولر شکل میں نمبر ون چونکہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے بہت تھوڑی عمر ہے ان کی تو جو ووٹنگ عمر ہے اس کو اٹھارہ سال سے نیچے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اٹھارہ سال سے کم جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی اتنی عمر نہیں ہوتی کہ وہ ووٹ دے سکیں لہٰذا اٹھارہ سال سے کم عمر نہیں کرنے چاہیے ووٹنگ کے لیے نمبر ٹو ٹیکنگ ویٹیمن سی لینا ایک صحت مند کام ہے فار اٹھ امپرووز جور ویل بینگ کیونکہ یہ آپ کی صحت کو ہوتی ہیں اس کے ساتھ نتیجے کے ساتھ جو مختاط ریڈر ہوتا ہے وہ ریڈر جانا چاہتا ہے وجہ جانا چاہتا ہے سپورٹنگ ایویڈنس اور اس ریڈر کے لیے جو اس کے مددگار ثبوت ہوتا ہے وہ نہ بار بار چیزیں ریپیٹ ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتا جو پہلا آرگومنٹ تھا تو ریڈر جو آرگومنٹ پیش کرتا ہے کہ تھارہ سال سے نیچے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈال سکیں اس سال سے کام عمر کے نوجوان کیوں ووٹ دینے کے کابل نہیں ہوتے دوسرے آرگومنٹ میں جو لفظ healthy سہت ماند ہون بتایا گیا وہ بھی وہ تصور پیش کرتا ہے جو ویل بیئنگ میں ہے نمبر سی پسنل اٹیک ذاتی حملہ اس کانڈ فیلسی آفن اکرز ان پولیٹیکل ڈیبیٹ اس قسم کی جو فیلسی ہوتی ہے یعنی کہ پرسنل اٹیک والی جو مغالطہ ہوتا ہے یہ سیاسی بحث میں ہوتا ہے یہاں پہ جو مسئلہ زیرے بحث ہوتا ہے اس کو نظر انداز کر دی رہتا ہے اور رائٹر یا سپیکر اپنا تمام فوکس جو ہوتا ہے وہ محالف کے کردار کے اوپر لے جاتا ہے فار اگزیمپل مثال کے طور پر معزز میمبر نیشنل اسیمبلی کے جو خیالات ہیں ٹیکس بل پر وہ قابل غور نہیں ہیں اس کے باپ کے بھی اسی طرح کے خیالات تھے جب وہ اسیمبلی کا میمبر تھا تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس مثال میں تو یہاں پہ اگنور کیا گیا اور یہ ایشو کیا تھا ٹیکس بل اور ذاتی کریکٹر کے اوپر بات چلی گئی لہذا پرسنل اٹیک کو ریکنیز کرنا ذاتی حملے کو پہچان بہت آسان ہے ایکس سائز سری which one of the falling statements contain example of personal attack تو نیچے تین دی گئی ہیں examples تو آپ نے بتانا کس میں کون سی ہے جس میں personal attack کیا گیا ہے number one our cricket team is not going to win the next world cup ہماری cricket team اگلا world cup جیتنے نہیں جا رہی we have acquired the services of a useless coach ہم نے ایک فضول قسم کا جو coach ہے اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں تو یہ بھی personal attack ہے number two we should support the zillah nazim approval for tax collection ہمیں zillah nazim ki tax collection کے جو منظوری ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے he has the biggest collection of wealth by not paying the taxes we should support the zillah nazim's proposal for tax collection ہم tax collection کے لیے zillah nazim کا جو کی جو تجویز ہے اس کی support کرنی چاہیے he has the biggest collection of wealth by not paying the taxes اس کے پاس ایک بڑا دولت کا مجموعہ ہے taxes pay نہ کرنے کی وجہ سے یہ الزام لگا ہے زیرا نظم پہ یہ بھی personal attack لگ رہا ہے number 3 the people who oppose the new traffic tickting system are not concerned about traffic rules جو لوگ نئے traffic tickting system کی محالفت کر رہے ہیں انہیں traffic rules کی پریشانی نہیں تو یہ first اور second ہے اس میں personal attack نظر آ رہا ہے اس میں تو کتائی نظر آ رہی ہے be fallacies that over generalize over simplify issues وہ مغالتیں جو over generalize ہوتے ہیں یعنی چیزوں کو عام سے زیادہ لے لیا جاتا ہے یا چیزوں کو سادہ سے زیادہ مسائل کو سمجھ لیا جاتا ہے اس میں number خیستی generalization جلدی جلدی میں عام چیزوں کو لے لینا false cause غلط وجہ false comparison غلط موازنہ کرنا either or fallacy تو ان کو باری باری دیکھتے ہیں number خیستی generalization this is a very common fallacy یہ ایک بڑا عام مغالتہ ہے on the basis of insufficient evidence کوئی ایسا شخص جو نتیجہ حض کر لیتا ہے نا کافی ثبوت کی بنیاد پر is making a hasty generalization وہ hasty generalization کا شکار ہو رہا ہے ایسا شخص جو نا کافی ثبوت ہوتے ہوئے بھی جلدی جلدی سے کوئی نتیجہ حض کر لیتا کسی بات کا وہ hasty generalization کا شکار ہوتا ہے the following example will make this amply clear نیچے مثال دی جار یہ اس بات کو بالکل واضح کر دے گی the iranians are very stupid people as they have no talent for mathematics irani تو بڑے بے خوف لوگ ہیں اور انہیں mathematics میں ریاضی میں انہیں کوئی talent نہیں ہوتا two iranian boys took math course with me once ایک مرتبہ دو ایرانی لڑکوں نے میرے ساتھ math course کیا and they were at the bottom of the class اور وہ کلاس میں آخری نمبروں پر تھے farming a calculation about a whole nation on the base of two example boys is an illogical jump تو دو لڑکوں کی بنیاد پر دو مثالوں کی بنیاد پر پوری قوم کے لیے نتیجہ ثری statements are given followed by four possible conclusion ثری statements دی گئی ہیں اور ان کے لیے four possible conclusions دیے گئی ہیں ثری statements اور four possible نتائج three of these are hasty generalizations which cannot logically be drawn from the evidence given and the fourth one is a valid conclusion ان میں تین hasty generalization ہے ان تین چاروں میں سے اور ایک جو one the first time i went to the seaside at karachi my face got sun burnt میں پہلی مرتبہ karachi کے سمندر پر گیا اور وہاں پہ میرا چہرہ جو تھا وہ جل گیا یعنی sun برن ہو جاتا ہے سورج کی روشی سے number two the second time i went to the seaside دوسری دفعہ میں سمندر کی طرف گیا i couldn't swim because the water was too cold اور میں تیر نہ سکا کیونکہ پانی بہت تھنڈا تھا number three the third time i went to the seaside at karachi تیسری مرتبہ میں karachi سمندر پر گیا i stepped out of the four conclusions given which one would you choose as the most valid number a the seaside is unsafe and should be closed to the public seaside جو ہے یہ unsafe ہے غیر مفوض ہے سمندر کا area اور یہ public کے لئے باندھو نہ چاہیے b the seaside is a polluted place seaside ایک الودگی والی جگہ c i have had a series of bad experiences میرا جو برے تجربات کا ایک سلسلہ جاری رہا d the seaside is not a place to visit seaside visit کی جگہ نہیں ہے تو اس کا c جو answer ہے یہ correct ہے which one did you choose آپ کون سا چون یں گے obviously correct answer would be c واضح طور پر جو درست جواب جوٹی وجہ آپ نے شاید سنا ہوگا کس شخص کو بطور مزاق یہ کہتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ آج گرد کا طوفان آئے گا کیونکہ میں نے آج سار اپنا دھولی ہے اب دو ایونٹ بتائے گئے ہیں ایک دس ٹام کا آنا اور ایک سار کا دھونا تو دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ زندگی میں ہم کتنے کچھ چیزوں کے غلط مطلب جوڑتے ہیں سار کے دھونے کا کوئی تعلق نہیں گرد کے سٹام کے ساتھ ہم cause and effect کی صورتح حال پیدا فرض کر لیتے ہیں اور not easy to analyze ان پہ تجزیہ کرنا آسان نہیں ہوتا as people tend to oversimplify them کیونکہ لوگ ان کو زیادہ ہی سادہ لے لیتے ہیں by ignoring other possible causes دوسری ممکنہ وجوہ ہاتھ کو ignore کر کے یعنی سار کے دونے سے گرد کا توفان آنے کی اور وجوہ ہاتھ لک فار آلٹرنیٹ کاز آپ کو متبادل وجوہ ہاتھ کو دیکھنا ہوتا ہے درجہ زیل آرگومنٹ کو دیکھیں the Atlas tire company Atlas کی جو tire company was more prosperous before Mr. Hamid joined it as a chairman Atlas tire company جو تھی وہ بہت زیادہ خوش خال تھی Mr. Hamid کے بطور chairman شمولیت سے پہلے واضح طور پر وہی اس کے زوال کی وجہ ہے اب دو ایونٹ ایونٹ Hamid became company chairman Mr. Hamid company کے chairman بنے اور دوسرا واقعہ کیا ہوتا ایونٹ بھی Atlas tire company کو زوال آگیا کم ہو گئی well other causes could have been responsible for it اس کے لئے کچھ اور وجوہ بھی ہوں گی maybe the policies of the previous chairman شاید پچھلے chairman کی کچھ policies ہوں have no begun to affect the company جنہوں نے company کے اوپر برے اثر ڈالنے شروع کی ہے اور پرحیپس the market conditions have changed یا پھر market کے حالات بدل گئے it's easy but incorrect to assume that just a because a came from b therefore a caused b تو یہ غلط ہوگا فرض کر لینا a came from b a b سے آیا اور a a جو تھا وہ b کی نکامی کی وجہ بنا exercise which one of the following statements contain an example of false cause تو نیچے کچھ statement دیئیں گے تو آپ نے بتانا ہے کہ false cause کہاں پہ ہے you better that you are lazy and want to live off others بہتر ہے کہ تم جلد job ڈونڈ لو اور face the fact that you are lazy یا پھر اس حقیقت کا سامنا کرو کہ تم سست ہو and want to live off others اور دوسروں سے دور رہنا چاہتے ہو مری has terrible weather مری کا موسم بڑا خوف ناک جلائی میں وہاں پچھلے جلائی میں ایک ہفتہ وہاں پہ وزٹ کیا اور وہاں پہ لگا تار بارش خوتی رہی اپنے دوست کو سے ملاقات کے بعد میں سردرد کے ساتھ گھر آیا مجھے اس کے گھر سے الرجی ہو گئی تو یہ فالس کاز لگ رہا جھوٹی وجہ فالس کمپیریزن یہ ریزنگ میں استدلال میں وجوہ ہاتھ میں تیسری گلتی ہے جب اب فالس کر لیتے ہیں دو چیزیں ایک جیسی ہیں لگ حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی در جزل آرگومنٹ بطوری مثال پڑھیں اپنے گاؤں میں ہم اپنے گھروں کو بغیر تالے کے رکھتے ہیں جہازہ میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ تم شہر کے اندر اپنے گھر کے دروازے کے اوپر تالہ لگا کے رکھو جو 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 یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ فالس کمپیرزن ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کیا دونوں سیچویشن دونوں صورتحال ایک جیسی ہیں جیسی نہیں ہے سخت کام میند کرنا ہوگی اور فیس ہقیقت کا سامنا کرنا ہوگا کہ تم نکال دیا جائے گا اگر تمہارے کلیگ تمہارے ساتھی پیدل کام پہ جاتے ہیں تو اس سے ان کے پاؤں زہمی نہیں ہوں گے اور نہ ہی تمہارے نمبر تری آف کورس بین پیلین رائیڈنگ will work in پاکستان بلا شبہ دبل سواری پہ جو پابندی ہے یہ پاکستان میں کام کرے گی اس نے دوسرے ممالک میں کام کیا دبل سواری پہ پابندی لگتی ہے تو اس میں decide which of one of the false statements contain an example of false comparison تو یہ آخری والا false comparison ہے یہ either or fallacy either or کا مغالطہ we often assume there are only two sides to a question ہم ہمیشہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کسی بھی سوال کے دو جوابات ہوتے ہیں دو سائیڈیں دو اطراف اس کی ہوتی ہیں offering only two choices when more actually existing and either are fallacy تو صرف دو ہی انتحاب دینا اگرچہ مزید بھی exist کرتے ہوں اس کو either or fallacy کہتے ہیں کہ آپ یا either or or پہ چلے جاتے ہیں اور تیسری چیز کو نہیں دیکھتے those who oppose unrestricted speech are in reality in favor of censorship وہ لوگ جو ازاد speech کی محافت کرتے ہیں حقیقت میں censorship کے حامی ہوتے ہیں this statement ignores the fact اب یہ جو بیان ہے کہ وہ لوگ جو کسی ازاد تقریر کے محالف ہوتے ہیں وہ حقیقت میں جو حبروں پہ censorship لگتی ہے اس کے حمایتی ہوتے ہیں this statement ignores the fact that a person can believe in free speech تو یہ statement نظر انداز کرتی اس حقیقت کو کہ ایک شخص جو ازاد speech کے اوپر یقین رکھتا ہے اور ساتھ ہی اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہے ان قوانین پہ جو جو جوٹے بیانہ دینے پر منع کرتے ہیں جو دوسروں کی ریپورٹیشن کو نقصان بن جاتے ہیں بختان تراشی اب یاد رکھیں کہ ہر ایشو جب پرابلم کے دو سائیڈیں ہوتی ہیں فارنس میں سال کے بار یا پاس کریں یا نہ کریں بہت بہت سار ایشو اور مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کے دو سے زیادہ چہرے یا رخ ہوتے ہیں ایکس سائیز ڈیسائیڈ which time the following statements contain an example of either or fallacy تو نیچے statement کو پڑھ کے بتائیں کہ either or fallacy کہاں کہاں بھی use ہو رہی ہے the maid servant went off duty early and then the gold bracelet was discovered missing so she must have stolen it eat your apple or you won't grow up strong and healthy as I don't use a ball point pen to write so it's not necessary for you to use one either to use in today's lesson we looked at different ways to develop effective reading آج کے lesson میں ہم نے مختلف طریقے دیکھے جس کے ذریعے ہم موسر reading کو فروغ دے سکتے ہیں and clear thinking اور واضح سوچ کو and these were اور یہ تھے identifying purpose مقصد کو شناخت کرنا and tone لہجے کو and evaluating arguments اور دلائل کا اندازہ لگانا these were aimed at developing advanced critical levels of comprehension اور ان کا مقصد تھا کہ advanced قسم کی اور جو ضروری سطح ہوتی ہے comprehension کی ابارت کو سمجھنے کی وہ پیدا ہو جائے in the next lesson we should look at another way of developing comprehension اگلے سبق میں ہم ایک اور طریقے پر بات کریں جس کے ذریعے ہم تفخیم عبارت کو فروغ دے سکیں گے جس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سٹیڈی ٹائم فرحال چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دب موسیقی